سوال آئے گا ایتھکس ایتھکس ہمیشہ یاد رکھئے گا نورمیٹف سائنس ہے نورمیٹف سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی سائنس جو ہمیں یہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی غلط کام نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا کسی کا برانی کرنا چاہیے امانداری سے کام کرنا چاہیے کسی کو نقصان نہیں دینا ہے یہ سب نورمیٹف سائنس ہے نورم سے نکلائے نورمل سے نکلائے نورمل ہونی چاہیے ہر چیز اب نورمل غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے ایتھکس پہ یہ رکھی گا نورمیٹف سائنس ہے پھر اس میں کوئی ڈیفینیشن ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں پریشان ہونے کی یہ بس ایتھک نورمیٹف سائنس ہے اور اس کے بعد یہ بتاتی ہمیں کیا گڑ ہے اور کیا بیڈ ہے اس کا فرق ٹھیک ہے نا اور کوئی انگلیش لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹرمائنس رائٹ اور رونگ کیا رائٹ ہے اور کیا رونگ ہے انسان کا ایکشن انسان کی ایکشن سے اس کا تعلق ہے ایتھک سے مشین میں ایتھکس نہیں ہوتی نا انسان میں ہی ایتھکس ایتھکس کا مطلب کیا ہے کہ اخلاقیات آپ کا سمجھ میں نہیں چھے سمجھ میں نورمیٹف سائنس میں کتنی تھیوریز کور کریں گے ہم ڈریونٹولوجی ریلیجن اور ڈیوائن کمانڈ تھیوری ایتھکس ورچو ایتھکس ورچو ایگوئزم نیچرل لاؤ اور سوشل کانٹریک تھیوری یوٹیڈیٹیرین زمگی ہوتی ہے ٹھیک نا بینتھم کس کے بہت بڑے ایکسپورٹیں بڑیں گے بس یہ یاد رکھیں ڈریون یاد کرنے ایتھکس میں یہ آپ لکھیں گے ایتھکس پر کوئی بھی سوال آئے یہ اتنا لکھ دیا آپ سمجھیں بہت لکھ دیا کوئی لکھ نہیں سکتا اسے لیکن آپ اتنا لکھنے ایتھکس کے ابجیکٹیوز کیا ہیں کہ انسان جو ہے وہ رائٹ اور رون کا فرق سمجھے بس اور کچھ نہیں ایتھکس نورمیٹیف سائنس بکاوز ایتھکس سسٹیمیٹک ریسرچ فور مورل ویریوز ای نورم جیت جیسٹیفائی مورل جیجمنٹ کیا ہوتا ہے بہی بیڈ اور جو کریکشن ہے بیڈ اور گوڈ کا فرق سمجھ بہت رہے ہیں بیڈ اور گوڈ بس اب چھوٹا سے یاد رکھیں ایتھکس میں آپ صرف دکھیں گے ایتھکس جو ہے نورمیٹیف سائنس ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ رونگ اور رائٹ کو بتاتی ہے ایکشن آف انسان کے اور اس کی یہ تھیوریز ہیں بس ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں دکھنا آپ ختم ہو گئے آپ کا بس یہ سوال ہو گئے آپ کا اچھا اب یہ ایتھکس کے نیچر کیا ہے یہ ہیومن سے ڈیل کرتی ہے یعنی مشینوں سے ڈیل نہیں کرتی جانوروں میں ایتھکس نہیں ہوتی انسانوں میں ہی ہوتی ہے تو ایتھکس کا پرک نہیں ہے انسانوں سے دوسرا ایتھکس جو ہے نورمیٹیف سائنس آپ کو پتا ہے نورمیٹیف مانے بیڈ اور گوڈ کا فرق ڈیل with کنڈکٹ انسان کے کس چیز سے ڈیل کرتی ہے کنڈکٹ سے کرتی ہے نیوے انسان پوری باڈی میں جو ہے اس کے پارٹ سے تو انسان کے کنڈکٹ سے ڈیل کرتی ہے یعنی انسان جو کام کرتا ہے حرکت کرتا ہے اس سے تعلق ایتھکس سے ٹھیک ہے ڈیلنگ with مورل ججمنٹ اور جو ججمنٹ فیصلے کرتا ہے انسان اس میں بھی ایتھکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا ایتھکس میں فیصلوں میں ہونی چاہیے کردار میں ہونی چاہیے ایتھکس جو ہے انسان سے تعلق رکھتی ہے ایتھکس جو ہے وہ نورمیٹیف سائنس ہے یعنی مطلب کیا اچھا اور برا ہے اس کا فرخ معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کو ٹھیک ہے اب کیا ہے بزنس ایتھکس بزنس ایتھکس میں جب ہمیں یاد رکھے کہ اس کو کچھ ہیاتھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو یاد رکھنا کہ بزنس ایتھکس میں یہ چیزیں ضروری ہیں اس کا کوڈ ہے کوپی کوپی آئی پی کونفیڈنشیلٹی یعنی کسی کی بزنس کے دوران اگر آپ کو کوئی انفرمیشن مل گئی کسی کی تو آپ اسے اپنے پیٹ کے اندر رکھیں کونفیڈنشیلٹی کا مطلب ہے پیٹ کے اندر رکھنا سب سے سب سے عورتوں کی طرح سب کو بتانا نہیں ہر بات اپجیکٹیوٹی آپ کے کام اپجیکٹیوٹی ہونا چاہیے آپ کا کام دوسرے کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے نقصان دین ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اپنا فائدہ نہیں ہونا چاہیے صحیح اپنا فائدہ دوسروں کا بھی فائدہ دیکھنا ہے پروفیشنل کمپیٹنس آپ جو کام کر رہے ہوں آپ دیکھیں میں کر سکتا ہوں تو آپ کہیں ہاں نہیں کر سکتا ہوں تو کہہ دیں نہیں ہمارے پاکستان کے اندر پیسے کے خاطر ہر کام کر لیتے ہیں ٹیچر پڑھا نہیں سکتا ایسے سے چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے ظاہر بتے پھر بچے کی سمجھ میں نہیں آتی سب سے زیادہ ہمارے یہاں پروفیشنل کمپیٹنس جو نہیں ہوتی ہے وہ ٹیچر کے پاس نہیں ہوتی ہے ہر سبجیکٹ تھوڑی ہر دن بھی پڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے یہاں ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کو پڑھانے کی تمیز نہیں ہے انٹیگریٹی ایمانداری آنسٹی کو کہتے ہیں انٹیگریٹی بہت ضروری تھے کام میں انڈیپینڈنس آپ کے کام پر کسی کا دباؤ نہیں انہیں چاہیے مطلب کوئی پریشر میں آکے آپ والد کام کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں پیسے لے کے آپ کسی کی ابوشن کر دیں نہیں پروفیشنل بہیوئر آپ کو بہیوئر آپ کا جو انداز ہو باتچیت کرنے کا پروفیشنل ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ لگے کہ بھیکاری ہیں آپ یا لوفر ہیں لفنگیں ہیں ٹھیک ہے نا مثال دیس پر مثالیں مکسنگ کرتے ہیں ملاوٹ کرنا ویٹ کرتے ہو ویٹنگ کرتے ہو ہم کیا کرتے ہیں کہ کم تولتے ہیں ٹائم میں ڈس آنسٹی کرتے ہیں آفس دیر سے جاتے ہیں جلدی آ جاتے ہیں ڈیلنگ کرتے ہو ہم آنسٹی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں بڑی ضرورت ہیں یہ انسان کے اندر یہی ایتھکس ہے اب آپ میں اور مثالیں دیتا ہوں فوٹووں سے دیکھیں اس فوٹو میں آپ دیکھیں آپ پہ نظر آئے گا کہ اس فوٹو میں کیا ہے پیسہ لے رہا ہے ایک آدمی ٹیبل کے اندر ٹیچے سے رشوت لے رہا ہے یہ آدمی پینل لکھا جا رہا ہے اپنے آفس سے گھر غلط بات ہے یہ آدمی آفس کے دوران کیا کر رہا ہے ویڈیو چلا کے گیم کھیل رہا ہے آفس میں یہ بوس صاحب کیا کر رہے ہیں سیکس کر رہے ہیں اپنی سیکیٹری کے ساتھ یہ سب چیزیں انہیں تھی کر لیں نہیں کرنی چاہیے پروفیشنل بیہیویر ہونا چاہیے آپ کا تو یہ چیز میں سمجھا رہا تھا آپ کو تو اس ویڈیو میں دو چیز میں نے کور کر لیں ایتھکس اور بزنس ایتھکس دونوں کر لیں اوکے تینکیو